ڈوہا بھاہ کیا بات ہے بھائی صاحب لوگیاں بہت زیادہ نرم ہو گیا ہے اور میں آپ لوگوں کو اس کے بیچ میں باقی طریقہ بتایا تھا کہ اس میں میں نے چیزیں کون کون سے لگائی ہے اور اس کے اوپر خرچہ کتنا ہے اس کے اوپر ششہ کون سا لگا ہوا ہے اس کا ڈاریکشن کیسے سیٹ کیا ہوا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے تو یہ سارے طرقے کار میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں تو اس کا پاور کتنا زیادہ ہے میں آپ لوگوں کو لائیو دکھانا چاہتا ہوں یہ میرا پاس ایک لکڑی ہے اس کو میں اس کے اوپر رکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈوں کے حساب سے اس کو آگ لگنا شروع ہو گیا ہے یہ آپ لوگ مانو گے یا نہیں مانو گے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں سیکنڈوں کے حساب سے اس کے اوپر آگ لگنا شروع ہو گیا ہے پہلے میں آپ لوگوں کو ٹوٹل خرچہ بتائیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کے اوپر لبیا عبال کے بھی دکھاؤں گا السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون تو دوستو جسے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی اور اس میں میں نے یہ بتایا کہ میں اس کا نیکس ویڈیو میں ڈیٹرز بتاؤں گا کہ اس کے اوپر خرچہ کتنا آیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کے اوپر ہم کیا کیا چیز پکا سکتے ہیں تو دوستو اس پہ ہم ہر وہ چیز بنا سکتے ہیں جو کہ ہم نے عبال نہ ہوتا ہے جیسے کہ بڑا گوش ہو گیا یا لبیا ہو گیا یا چھڑا ہو گیا یا دال ہو گیا تو اس کے اوپر ہمارا زیادہ سے زیادہ گیز ضائع ہو جاتا ہے اور وہ چیز ہم اس کے اوپر باستانی جو ہے عبال سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ہم اس کے اوپر لبیا عبال کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکو گے کہ کیسے اس کے اوپر لبیا پک سکتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی تھے کہ حلیم بھائی کیا آپ ہم دوپ کے اوپر کانا بنائیں گے تو میں آپ لوگوں کے ایک سمپر سوال بتا دوں گا گرمی میں چھولے کیا کہ کڑے ہونا یا دوپ پہ کڑے ہونا بالکل سیم ہی ہے تو اس کے اوپر آپ تڑکا وغیرہ یا روٹی وغیرہ یہ چیز نہ پکائے برکہ اس کے اوپر آپ وہی کام کریں جو کہ آپ نے ڈیٹھ گھنٹا یا گھنٹا چھولے کے اوپر ایک برطن رکھنا ہے جیسے کہ گوش عبالنا ہے یا آپ نے لبیا یا چڑھا عبالنا ہے تو آپ کوکر میں سمپلی بن کر کے اس کے اوپر رکھ لے اور آپ ڈیٹھ گھنٹا بعد آ کے آپ اسے جو ہے اپنا برطن اتارے اور آپ اس سے اور آپ اس کو گھے سے بھی زیادہ اچھی طرح جو ہے ابلہ ہوا پائیں گے اور بنتر برطن رکھنے کے بعد آپ نے بیس یا پچیس منٹ بعد آ کے آپ نے اس کو توڑا سا اس طرح روٹیٹ کر دینا ہے کیونکہ جو سورج ہے وہ ایک دم اس طرح روٹیٹ نہیں ہوتا وہ دس پندرہ بیس منٹ بعد اپنا ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے دوب سیکنڈوں کے حساب سے توڑا سا روٹیٹ ہوتا ہے لیکن ہمیں تو اس طرح ظاہر نہیں ہوتا کہ ایک سیکنڈ بعد اس ڈائریکشن چینج ہو گیا بلکہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے دس پندرہ منٹ بعد جو ہے اس ڈائریکشن چینج ہوتے ہوئے نظر آتا ہے تو ہم دس پندرہ منٹ یا بیس منٹ بعد اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے اور ہمارا جو کام ہے بلکل فری میں ہوگا بلکل فری انرجی ہے کوئی گیس کوئی پاپ فالوشن کوئی دوہ کوئی زہریلہ گیس پیدا نہیں کرے گا بہت جو ہے بہترین طریقے سے کام کرے گا کچھ لوگ ابھی بھی یقین نہیں کرتے جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افغانستان میں کئی عرصے سے بن رہے ہیں لیکن طریقہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا ہے تو لنک دسکرپشن میں ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں طریقہ سیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اب میں آپ لوگوں کو بل دکھا دیتا ہوں کہ اس کا ڈائریکشن کیسے سیٹ کیا کیا چیز کیا پہلے میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ بتا دیتا ہوں تو یہ جو ہمارا اس کا جو سٹینڈ ہے اس کے اوپر یہاں پہ جو پونی بائی پونی کا پائپ لگا ہوا ہے یہ جو ہے مجھے پڑا ہے پانچ دو ہزار پانچ سو تیس روپے کا اور اس کو گول کرنے والا جو مشین والا ہے اس نے مزدوری مجھ سے چیز سو روپے لیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم شیشہ کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں نے یہ بتائے کہ اس کے اوپر مخصوص شیشہ ہے کوئی مخصوص شیشہ نہیں ہے آئینہ ہے جس کے بندہ چہرہ دیکھتا ہے وہی آئینہ ہے اور اس کو میں نے ڈیرڈ بائی ڈیرڈ انچ کا کٹا ہوا ہے کسی شیشہ والوں سے یہ ہمیں چار ہزار روپے کا پڑا ہے زیرو پونٹ پائپ ایم ایم کا ہے شاید سب سے پتلا شیشہ ہیں ڈیرڈ بائی ڈیرڈ انچ کا کٹا ہوا ہے اور اس کا ڈائریکشن کیسے سیٹ کیا ہے ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے یہ ڈیش خریدنا ہے تو ڈیش کا ڈائریکشن اس کے اوپر ایک چیز لگتا ہے جس کو انل بی کہتا ہے جو سگنل کینچتا ہے اور آپ کے ڈیش میں ویڈیو چلاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے ہوتا ہے جب ایرے سے یہ سگنل کینچتا ہے تو سگنل اس کے اوپر لگتا ہے اور اس سے ٹکراتا ہے پھر انل بی کی طرف جاتا ہے انل بی اس کو کینچ کے ڈیش کی طرف لے کے جاتا ہے ڈیش ریسیور کے طرف وہاں سے آپ کو ویڈیو چلتا ہے تو آپ نے سیمپل اس کے اوپر سیلیکون لگا کے اور اس کے اوپر شیشہ بالکل چھپکانا ہے کہ اس کے چاروں سائٹ جو ہے ڈیش کی انٹینا کے اوپر بیٹ جائے تو اس کے بعد اس کے ڈائریکشن اٹومیٹرک لی سیڈ ہوگا اور جیسے اس کے اوپر سورج کی شوا پڑی گی تو یہاں سے ٹکر مار کے سیدھا سینٹر پہ جائے گی تو یہ اس کا ڈائریکشن ہو گیا مجھے چار ہزار روپے کے یہ شیشے پڑے ہیں آپ کو سستے پڑ سکتے ہیں کیونکہ میں نے چوڑا سا زیادہ شیشے لیے ہیں اگر آپ کے پاس چار بائی چار پوٹ کا ڈیش ہے تو آپ چار بائی چار پوٹ کا چورس شیشہ لے لے اور دکاندار سے بتائیں کہ یہ مجھے دیرڈ بائی دیرڈ انچ کا کاٹ کے دے دے یا اگر آپ دو بائی دو انچ کا کاٹتے ہیں لیکن دیرڈ بائی دیرڈ انچ یا ایک بائی ایک انچ کا اگر آپ جتنا چھوٹا کاٹ ہوگے اتنا ہی اس کا زیادہ ہیٹ ہوگا یعنی اتنے اس کی زیادہ سورج لگیں گے ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا ٹیکنیکل ایک پوائنٹ بتا دیتا ہو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دوپ سے کس طرح جو ہے ہی اتنا ہیٹ پائدہ کرتا ہے اصل میں جو دوپ ہوتا ہے اس کا اپنا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اگر آپ دوپ پہ کوئی کالا برطن رکھتا ہے تو وہ لگ بگ پچاس سے پچھ مئی سنٹیگریٹ تک ہیٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ اسی طرح شیشے لگاتے ہیں تو ایک شیشے سے جب دوپ ٹکراتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر تقریباً پینتالیس چالیس یا پینتالیس کے آس پاس ہوتا ہے تو جب آپ نے اس طرح ڈیش کے اوپر آٹھ سو یا نو سو شیشے لگائے اور اس سے جب دوپ ٹکراتا ہے تو یہ آٹھ سو نو سو شیشوں کا ٹیمپریچر ضربے کرو تو اس کا جو ہیٹ ہوتا ہے وہ چیس سو سے نو سو ڈگری سے ڈگریٹ تک پہنچ جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر کوئی بھی لکڑی رکھتا ہے تو وہ ایک دم سے آگ پکڑنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ اس کے اوپر کوئی برطن رکھ لیتا ہے تو بلکل آگ کی طرح وہ ہیٹ ملتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جو چیزیں پکتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کی شوا سے جو چیزیں پکتی ہیں وہ زہریلی ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی گیسس ہوتے ہیں تو اس طرح کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو دوپ کے آگے نہیں بنانا دوپ کا ہیٹ جو ہے وہ برطن کو نیچی کے طرف سے لگتا ہے اور اس سے ہمارا بلکل جیسے گیس پہ پکتا ہے بلکل اسی طرح اس کے اوپر پکتا ہے لیکن گیس سے زیادہ پیدا من ہے زیادہ پیدا من اس لیے ہے کہ گیس جلتے ہوئے بھی کچھ گیسس پیدا ہوتے ہیں زہریلے لیکن اس سے جو آپ کا کناہ پکے گا اس سے کوئی بھی زہریلے گیس پیدا نہیں ہوں گے تو ایک قسم کا یہ بلکل فری انرجی ہے تو یہ ہو گئے اس کے بعد ہمارے ہششے ہو گئے چار ہزار اس کا پورا ڈائریکشن بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور اس کے بعد جو ڈیش انٹینا ہے یہ مجھے پندرہ سو روپے کا مڑا ملا ہے یہ جو خالی اس کا انٹینا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ویلڈنگ کے پندرہ سی اٹارہ راڈ لگے ہیں تو اس کے میں نے 3S! روپے لگائے ہیں اور اس کے چیشوں کو لگانے کے لیے جو سلکون ہے وہ 600 روپے کا لگا ہوا ہے اور یہ جو اس کے بیچ میں یہ جو چولا اس کی جو ہمارا جو پائپ ہے انچی اور پونی کا تو 8 پڈ پائپ جو ہے ہمارا پونی کا لگا ہوا ہے جس کے نیچے پیر بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ 1440 کا آیا ہوا ہے اور 3 پڈ جو ہے ہمارا انچی کا پائپ ہے تو 600 نب نے کہا یہ آیا ہوا ہے تو ٹوٹل خرچہ گیارہ ہزار چیس سو تیس بن رہا ہیں اور گر آپ کسی ویلڈنگ والے سے بنوانا چاہتے ہیں تو کم سے کم وہ آپ سے پانچ ہزار روپے مزدوری لے گا تو سولہ ہزار چیس سو تیس روپے اس کا ٹوٹل خرچہ آتا ہے لیکن یہ پھر آپ کے لیے لائف ٹائم فری ہے یہ کبھی بھی خراب ہونے والا چیز نہیں ہے نہ اس شو کا رنگ اترنے والا ہے کیونکہ اس کو ہم نے سلکون کے اوپر لگایا ہوا ہے تو یہ تھا ٹوٹل اس کا خرچہ اور ٹوٹل ڈائریکشن بھی میں آپ لوگوں کو پتا دیا تو چلیئے میں ابھی آپ لوگوں کو اس کے اوپر لوگیاں عبال کے بھی دکھاتا ہوں زیادہ ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ دوب کم زیادہ ہوتا رہے لیکن پھر بھی کام ہمارا چل جائے گا چلیئے دوستو ہم اس کے اوپر لوگیاں بنا کے دیکھ لیتے ہیں ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو ٹائم ہیں وہ لوگیاں لیتا ہے میں توڑا سا پانی لیا ہے اور اس میں توڑا سا پانی اور ڈال لیتا ہوں یہ کچھ لوگیاں ہے تو یہ لگ بھگ پاؤ سے توڑا سا زیادہ لوگیاں ہے لیکن لوگیاں کو بن پکانے سے پہلے لوگ آدھا پھونہ گھنٹہ جو ہے بے سے سڑا اور پانی میں رکھ لیتے ہیں وہ پہلے سے توڑا سا نرم ہو جاتا ہے اور اس کو میں پہلے سے نرم کرنے سے پہلے ڈاریک جو ہے اس میں ڈال لیتا ہوں تو چلیے اب اس کو ہم اپنے کوکر کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو شوا ہے دوپ کی جو ریپلیکٹ ہے اس کو آپ نے برطن کے اوپر کیسے سٹ کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتایتا ہوں یہاں پہ نیچے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نیچے سے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کا جو شوا ہے وہ سٹ کیا ہوا ہے اس کا ریپلیکٹ اور یہاں سے اس بٹن سے جو اوپر میں نے اس کا ہنڈل لگایا ہوا ہے اس ہنڈل کے ذریعے اس کو میں یہاں پہ سنٹر پیلاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا ڈیلا کرتا ہوں تو اس کا جو ریپلیکٹ ہے وہ اس کی سنٹر میں آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سنٹر میں آ گیا تو یہاں سے اب اس کو ہیٹ ملے گا اس کے ہیٹ کے ذریعے برطن میں جو بھی چیز ہے جو وہ اسی طریقے سے پکے گا تو دوستو سلر کے اوپر میں نے کوکنگ کو کر رکھ لیا ہے اور اس میں میں نے سارا چیزیں بند کر دی ہیں تو دوستو ابھی جو ٹائم ہے وہ ہے دس بچ کے تینتیس منٹ اور اس کو ہم چک کریں گے دیارہ بچ کے تینتیس منٹ پہ تو دوستو کو کر رکھنے کے بعد ہم نے اس کو ایک گھنٹہ بعد دیکھنا تھا لیکن ایک گھنٹہ بعد اس کو میں نہیں دیکھ سکا کیونکہ بیچ میں جو ہے بادل آ گئے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری جو ہے آدھی پونے گھنٹی کے ریکارڈنگ ہے اس کو میں نے بیس ضرب سپیٹ پہ لگایا ہے اور اوپر یہ میں وائس ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو شیشے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے کم اور زیادہ ہوتا ہے تو دوستو کافی کم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ہمارا ٹائم اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ لگا لیکن کام ہمارا اچھا ہو گیا ابھی میں آپ لوگوں کو آگی ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ اوبلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ دکھائی دی رہا ہے تو اس میں گیس کافی بند ہو چکا ہے اور اس کا ساؤنڈ جو ہے کافی کم ہوتا ہے باقی گوکروں سے تو یہ آپ لوگوں کو بلبلے نظر آ رہا ہے تو اس کا اوبلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد تو اس کو تقریباً ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس جو ہے میں اس کو کھول کے چک کروں گا کہ اس کا لوبیاں جو ہے کتنا پک چکا ہیں اور دوب جو ہے آج سے صحیح نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو ہے سارا بادل ہی بادل ہیں اور دوب جو ہے کافی کم ہے اس وجہ سے جو ہے اس کا یہ حال ہے اور کافی ٹیم ہو گیا ہے لگاتار جو ہے دوب کم اور زیادہ ہوتا ہے تو ایک گھنٹہ بھی صحیح دوب نہیں لگا ہے اور ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کافی ٹیم سے جو ہے اوبل رہا ہے تھوڑے تھوڑے سے بلبلے سے نکل رہے ہیں میں آپ لوگوں کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں اور اس کو کھول کے چک کر لیتے ہیں کہ آیا ہمارا جو لوبیاں ہیں وہ نرم ہو چکا ہے یا نہیں تو چلی دوستو گیس نکل گیا ہے اور اب اس کو اوپن کر لیتے ہیں بسم اللہ کیا بات ہے بھائی صاحب بلوویاں بہت زیادہ نرم ہو گیا ہے یا رہے دیکھ تو دوستو جیسے سوچا تھا اس سے بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے اور میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بھی بلکل ہارڈ ہوگا لیکن اتنا اندرم ہو چکا ہے کہ بلکل جو ہے اسے کیر بن چکا ہے تو یہی ایک طریقہ تھا ہم نے اس کے اوپر یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرنا تھا کیونکہ سب سے زیادہ جو گیس ہے وہ لوبیاں کو اوبالنے پہ لگ جاتا ہے اور یا گوش کو اوبالنے پہ تو اس نے گوش سے بھی زیادہ ٹیم یہ لیتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس سے جو ہے لوبیاں اوبالا جا سکتا ہے تو جب یہ لوبیاں اوبال لیتا ہے تو سمجھو اس پہ ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہو اور آپ کا ابھی اس کے بعد کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ